حاج پڑھ کے کوئی دعویٰ نہیں واحد حسین دی ازاداری ایسا عملے جڑا پہلے قبول ہوں دے بعد اچھا عدا ہوں دے بسم اللہ بسم اللہ مالک اسم ہر درجہ اتا فرما میرے برادران بانیان دے رزق مال جان اچھ برکت اتا فرما ارضی و سماوی بلائیات تو محفوظ رکھ والدے جتنے ازاداروں میرے ذمہ دعائیں لائیں انپوریاں کر اتنی دیر تک کوئی حسینی دنیا تو نہ ٹورے جب تک حسین دی کربلا دا زوار نہ بڑھے ملک عزیز پاکستان ہمیشہ سلامت روے تاکہ ہر دعا شرف قبولیت حاصل کرے قبولیت واسطے سلوات بلند آوازنال سارے میں ممنونہ سیزادے دا یقیناً انہا دا ٹیم آئی بسم اللہ میری گزارشتے انہا اپنے اندروں وڈے ہونے دا ثبوت دیتے میں انہا دا شکریہ دا کرنا اپنا فرض سمجھ دا اور دعائے کہ مالک اس نے بہت بڑا ذاکر بنا منا ہونی بڑا بڑا ذاکر ہے لیکن میرا فرض دعا کرنا حلقہ ولایت چراہن والے عزت دار لوگو میں انہا دے توسل نال سفر تے کرن دے بعد باوزو نماز ولایت دی ادائگی واسطے سچی صحافت دے مسلطے کھڑا ہو گئے ایک خوبصورت چہرے تواری زیارت دا شرف بھائی دے توسل نال میں نو ہوئے مومن دی زیارت کرنا سوابے توجہ چانا جتنے بھی آئے ہو اپنے آپ نو تھوڑے بلکل نہ سمجھو کیونکہ مجلس دے وچ او بھی لوگ آن دن جنہ نو اسی ویکھ نہیں سکدے جڑے نظر ہی نہیں آن دے او بھی تھے آن دن میں جناب جیسے عزتدار ذہنہ واسطے چونکہ یاد رکھو نظام علم و عقل دا مالک میرا وارث علی ہے مجلس دے وچ آن دا کوئی مقصد ہے مثلا او اللہ ہے قبلہ نے کتنی خوبصورت گفتگو پہلے کی تھی ہے میرا عقیدہ پروگرام لائیو چل رہے اللہ خالق کل ہے ٹھیک ہے اللہ دے بعد محمد الرسول اللہ اور پھر محمد الرسول اللہ دے حکم نال اعلان نال علی و علی اللہ بولو غم حسین کے آنسو ہیں اپنی آنکھوں میں میں ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرنا میں کہا غم حسین کے آنسو ہیں اپنی آنکھوں میں غم حسین کے آنسو ہیں اپنی آنکھوں میں سجا کے ساتھ میں ماتم کے داغ لائی ہوں سجا کے ساتھ میں ماتم کے داغ لائی ہوں توجہ چانا سنا تھا قبر کے اندر بڑا اندھیرہ ہے ہم اپنے ساتھ ہزاروں چراغ لائے میں اپنے ساتھ ہاتھ بولنگلو میں اپنے ساتھ ہزاروں چراغ آجو بسم اللہ تمہیں یہ کس نے کہا ہے خدا تلاش کرو سید تمہیں یہ کس نے کہا ہے خدا تلاش کرو علی اللہ نہیں علی کے جیسا خدا آشنا تلاش کرو یہ مسجدوں میں نمازی جو قتل ہوتے ہیں یہ رسم کب سے چلی ہے ابتدا تلاش کرو سارے بولو ٹھیک ہے تمہیں یہ کس نے کہا ہے خدا تلاش کرو علی کے جیسا خدا آشنا تلاش کرو یہ مسجدوں میں نمازی جو قتل ہوتے ہیں یہ رسم کب سے چلی ہے ابتدا تلاش کرو اگر نراض نہ ہوتے میں تھے گلہ کھاں اور ایسا مجمعہ سید ایسا مجمعہ اجاز جنوین اچائی دے بھلا یہ کیا اپنے بزرگوں سے کم لاتے ہیں وہ سنم لاتے تھے مسجد میں یہ بم لاتے ہیں وہ سنم لاتے تھے مسجد میں یہ بم لاتے ہیں عزتدار ذہنہ واسطے اور یاد رکھو میں بال نہیں کہ میں ہواج تیر مارا نہ 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 خوبصورت لگ رہے ہو ہے ہی خوبصورت ہو بول دوئے ہو ذکر سنگو اور خوبصورت ہو جاندے مدھے علی میں عداوت کے شولے مدھے علی میں عداوت کے شولے یہ اچھلے نہیں ہیں اچھالے گئے ہیں یہ اچھلے نہیں ہیں اب دیکھیں اچھالے گئے ہیں بس میں علی سے ہیں جو لوگ نکلے وہ نکلے نہیں ہیں نکالے گئے سارے بھولو جی کرا بے شہر بہت شہر خاکِ دھرِ بطول پہ مریم پڑھے نماز خاکِ دھرِ بطول پہ مریم پڑھے نماز تسی میرے بزرگوں میں بڑی جلدی نال بڑی وڈی گل کر دیتی ہے میں نے غور ہی نہیں کی تھا میں کہا خاکِ دھرِ بطول پہ مریم پڑھے نماز حیدر کی جا نماز ہے دامانِ فاطمہ لکھواری خاکِ دھرِ بطول پہ مریم پڑھے نماز میں تو ساں بکھر کے سن رہے ہو نا میرا دلے میں بکھر کے پڑھا میں دو مصرِ بھیجدہ نال لے جاؤ اور کوئی ڈر نہیں کوئی خوف نہیں حق بیانی چکڑی گلد ہے خوفیں کر کے خفا بطول کو پڑھتا رہا نماز کر کے خفا بطول کو پڑھتا رہا نماز اس نے خدا کو اور بھی ناراض کر دیا سارے بولو بسم اللہ سارے بولو لکھوار سدھا جیو سارے بولو سارے بولو سارے بولو سارے بولو اس نے خلاص بڑھتا رہا نماز کر کے کھو گھر کے یتو بورو ملو اور جو پڑھتا کر کے اور سارے بولو جو وہ کتنے بدلصیب تھے جن کے وجود پر کرتی رہی بطور بھی لانت نماز میں اللہ تو انہوں اس ترکے ہمیشہ آباد رہو میں ایک قصیدہ پڑھنے ذہین ذہنہ واسطے زندہ سماتہ واسطے محک دے ذہنہ واسطے مالک پاک تو انہوں ہمیشہ آباد رکھن بڑے عزتہ لے لوگو دروازہ دہلیز ابباس علمدار دے بڑے عزتہ دار بھکاریو کسے دیکھے ہاتھ پھیلائیاں نا بندہ اینج کر کے منگے توہینوں دیئے نا واحد دروازہ محمد وعال محمدہ جتھے جتنا جھکوگے اتنے وڈے بن جاؤگے جتھے جھکڑ نہ لے عزت مل دی رسوائی نہیں مل دی میاں محمد بخش انہاں ہاتھ نہیں کر دی تھی انہاں کے نیچان دیا شنائی کولو فیض کسے نہیں پایا کک کرتے انگور چڑھایا ہر گچھا زخم آیا انجھ گا لے اجاز جھنگی مجبور ہوکے یا کھنا چاہتے ہیں نا کہ وہ جس کے خوف سے چھوڑا تھا میں نے بستی کو وہ جس کے خوف سے چھوڑا تھا میں نے بستی کو وہ سام پھر میرے سامان سے نکل آیا سارے بولو ہمارے آنسو کسی ٹھکانے تو لگ رہے ہیں ہمارے آنسو کسی ٹھکانے تو لگ رہے ہیں فراد کے بدنصیب پانی کا کیا بنے گا ڈائریکٹ کسیدہ پیش کرنا چاہنا عزتدار ذہنہ واسطے ایسے لوگاں واسطے بینوں ایسا کلام سنانا ضروری ہے میں عقیدے تھے کوئی سمجھوتا ہوئی نہیں سکتا عزتداری حسین یہ میرا عقیدے ہیں اللہ نو اللہ مننا رسول نو رسول مننا اللہ اور رسول دے آج و بسم اللہ حکم دے نال اللہ اور رسول دے من کے علی دی ولایت دا اقرار کرنا یہ میرا عقید ہے پنجوی چیز میرا عقیدہ ہور بھی ہے سیدہ ہترام کرنا اے میرے عقیدے دے وچ اے شاملے میں نجومی نہ ڈھراوے دے اساکو بدنصیبی دے ساڑھی سریکی ہے نجومی نہ ڈھراوے دے اساکو بدنصیبی دے جڑا ہتھاں تے چھالے پے لکیران خود بدلوے سن بندہ محنت تا کرے نا آو وکھنے محنت وکھنے دعا وکھنے انتہائی توجہو رحمت ہے مصطفیٰ کی رحمان فاطمہ ہے سلام آو رحمت ہے مصطفیٰ کی لحمان فاطمہ ہے حیمت ہے مصطفیٰ کی لحمان فاطمہ ہے حیمت ہے مصطفیٰ کی لحمان فاطمہ ہے تطہیر کے بطن کی یزدان فاطمہ ہے حیمت ہے سلام یا علیہ السلام کسی نے بھائی جان لکھواری تطہیر کے بطن کی یزدان فاطمہ ہے کسی نے دھول کیا آنکھوں میں جھونکی میں اب پہلے سے بہتر دیکھتا ہوں سلام سلامت رہو آبادکاری میرا کام میں لفظہ دی آبادکاری میرا کام میں میں شیر پڑھنا چاہنا تطہیر کے وطن کی یزدان فاطمہ ہے توجہ چاہنا اللہ نے بطول ازران کتنی عزت دیتی ہے میں شیر صرف پڑھنے آپ سمجھ جاؤگے کس جگہ تے کدن الگا لو رہے ہیں انتہائی توجہ چاہنا ہو بے علی دکھا سجدو پہ ناز چھوڑو ہو بے علی دکھا سجدو پہ ناز چھوڑو تم کو پتہ نہیں ہے باگ فتح کے جورو میں شرم بندگی کی میزان فاطمہ ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر آئے اللہ تو نمستہ رکھے سلام ایسے لوگ انو سلام ایسے لوگ انو بطول موزمات تذکرہ تقدیر بدل دے خیرات تقسیم ہو رہی بھائی جن مشیر پر لگا شائر میچے وکھڑے پہلی واری یہ گالے سکرینے نہ لائیے لہو دیاب اب مجھے دیکھیں گے توزینی میں شیر پڑھتا اسمت کے کاریوانے کچھ موڑ یوں موڑے ہے اسمت کے کاریوانے کچھ موڑ یوں موڑے ہے توجہ چانا اسمت کے کاریوانے کچھ موڑ یوں موڑے ہے اسمت کے کاریوانے کچھ موڑ یوں موڑے ہے اس خاندان موڑے موڑے آپس میں یوں جڑے ہے حسنین ہے محمد عمران فاطمہ ہمہ 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 یالی علیہ السلام سارے بولو سارے یالی کو سارے ہر زبان بولے جرت نال سارے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ بسم اللہ اے میرے تو ویسے ساری زیادہ دانش وارتے سے آنے اہل 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 دانش و بینش شیر میں پڑھنا لگا شیر مثلا میں کسیدہ لکھیا تھا میں آکھاں گا میں نے شیر کہا کوئی شیر لکھیا تھا میں کی آکھاں گا میں نے شیر کہا ٹھیک ہے شیری جنپسان وکھنے کے گل واقعی نہیں آئی مکتہ کہا گیا ہے توہید کے نزل کا مکتہ کہا گیا ہے توہید کے نزل کا ایجاز یو سمجھ لے اس ملک لم یزل کا ہیدر وزیر آزم نگران فاطمہ ہے ایک کسی دہور پڑھ دیئے جب سے علی کے باپ کو کافر کہا گیا جب سے علی کے باپ کو کافر کہا گیا تب سے میں سوچتا ہوں مسلمان کون ہے جب سے جب سے علی کے باپ کو کافر کہا گیا تب سے میں سوچتا ہوں مسلمان کون ہے جب سے جب کوئی سرے ممبر کربلا سلا دے گا سبیل رزق تبرک نیاز کی صورت توجہ چاہنا سبیل رزق تبرک نیاز کی صورت حسین پال رہا ہے خدا کے بندوں کو توجہ چاہنا جب کوئی سرے ممبر کربلا سلا دے گا جب کوئی سرے ممبر کربلا سلا دے گا جب کوئی سرے ممبر کربلا سلا دے گا اگر اگر کا چہرہ نسل کا پتا دے گا اللہ تو انوستہ رکھے ایک ایک کا چہرہ پتہ کیے یہ لوگ اور طرح بات ہی نہیں سنتے میں کیا کروں مجھے مجمع لگانا پڑتا ہے اللہ تو انوستہ رکھے ایک ایک کا چہرہ نسل کا پتہ دے در شیر پیش کرنا جانا آؤ جب وجہ سمجھے آئے جس کو بغض حیدر کے جب وجہ سمجھے آئے جس کو بغض حیدر کے جب وجہ سمجھے آئے جس کو بغض حیدر کی اپنی ماں کو وہ بندہ دل سے باد دعا دے گا ایک ظلوات سارے پڑھو گلندہ واد میرے قدموں سے روشنی لے کر عشقہ کاربار چلتا ہے میری ذلفوں سے شب سمرتی ہے میری ٹوکر سے دن نکلتا ہے ایک ایک لفظ واسطے میں جناب دی پوری توجہ چاہتا ہے میرے قدموں سے روشنی لے کر عشقہ کاربار چلتا ہے میری ذلفوں سے شب سمرتی ہے میری ٹوکر سے دن نکلتا ہے میرا ظاہر میری امامت ہے میرا باطل خدا سمجھتا ہے چونکہ زہرہ کے سر کا تاج ہمیں تاج تاہید مجھ کو جچتا ہے اللہ تو انبستہ رکھے یا علیہ السلام یا علیہ السلام نکادانِ عدب بڑی بلندی تے چلے گئے تنقید کرنا لے اے سوشل میڈیا تھا دور ہے نا آپ نے مطلب دی شاہد بچاہا کے اگو پیچھو کٹ کے وہ ویرل کر دیتا ہے توجہ چاہنا توحید اللہ نہیں میں بال نہیں میں جاہلا توحید اللہ نہیں اللہ دی صفت ہے علیہ اللہ نے سجدہ کرنا لے علیہ کے تاج توحید اے صفات دے مظہر نا انتہائی توجہ چاہنا پھر علیہ گل کے لیاتے میں توجہ چاہنا نہیں فرمایا میں ہوں روزی رسا زمانے کا اگے میں اپنی گلتا جواب دیرے لگا انتہائی توجہ چاہنا علیہ گل کے لیاتے ہیں میں ہوں روزی رسا زمانے کا یہ تمہیں کبریاں بتاتا ہے میں ہوں روزی رسا زمانے کا یہ تمہیں کبریاں بتاتا ہے میرے در سے ہی میں قائل سنو روتیاں مانگنے کو آتا ہے روتیاں مانگنے کو آتا ہے خود والوں کی پرورش کے لیے میرے آگن کا چھولہ جلتا ہے سورائے دار میں گواہی ہے میرے ٹکڑوں پہ عرش پلتا ہے پہلے مٹی کی پہلے مٹی کی پہلے گا ہوگا بندے آکھے آ اللہ تو انو وستہ رکھے لو جی لطفلین ہے میری گلدہ اللہ رب بولا اربابے اور ربان دارابے ٹائم نہیں انتہائی توجہ جلالو جی میری گلدہ وزن کرنے کسے بندے آکھے آ شیعہ آدین علی قبرچ آسی میں تھے اپنی قبرچ ناوان دے سا میں کے کیوے ناوان دے سا اس بندے جواب کی دیتے تھے گمہ کیا تھے جو جو چاہنا وہ گل کے لیاتے پہلے مٹی کی تہہ لگاؤں گا سنگ مر مر سے پھر سجاؤں گا پہلے مٹی کی تہہ لگاؤں گا سنگ مر مر سے پھر سجاؤں گا بند کر دوں گا راس کے سارے کبر مضبوط یوں بناوں گا کبر مضبوط یوں بناوں گا کیا تیری قبر کے دیوارے ہیں دو ہے من کر تو جھوٹ بھکتا ہے جس کو دیوارے کا برستہ دے تو اسے کیسے روک سکتا ہے آئے 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 دو میں حت بور انگرہ آئے داری آئے 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 کیا تیری قبر کی دیوارے ہیں تو ہم نے کر تو جھوٹ بھکتا ہے جس کو دیوارے کا برستہ دے تو اسے کیسے روک سکتا ہے دوہائی دیتا رہے جو دوہائی دیتا ہے کے بعد شاہہ کو اونچا سنائی دیتا ہے ایک قصیدہ پڑھ کے اسی جگل مکاریاں ایک قصیدہ ایک ماتمی ایک ولائی ایک ملنگ او دیاں کیتیاں ہوئیں گلان جنہوں میں قصیدہ بڑھا لے اس ماتمی ولائی ملنگ اس علی والے دا اس حسینی دا نام امیر مختار او سر جی ویکھو نام ماں باپ نام رکھے ہے مختار آل محمد نے امیر مختار کی تھے بس قید ہو گیا جیل چلا گیا قید خانش پتا چلیا انہاں نے مولا نو مار دیتے جو شچ اٹھے جو شچ اٹھے غصے چاکے غصے چاکے نا اپنے آپ نو اکھلے کا مختار تینو مولا دا فرمان یاد نہیں مولا دی حدیث یاد نہیں صدیق اکبر دا حکم یاد نہیں انہاں فرمان جاری کیتا کیڑا آپ ہی گرن لگتے انہاں کیا پانچ نشانیاں اس بندے دیاں جیڑا میرے حسین دا بدلہ لیسی شاہ جی کیڑیاں نشانیاں ایتھیو کہ بولا میں نظر آؤ کیڑیاں نشانیاں پہلی نشانی او سکھ کی خاندان دا ہو سی آدھا میں خاندانی تو عورت سکھفیاں دوسری نشانی انہاں نام اختار ہو سی میرا نام اختار ہے تیسری نشانی انہاں لبات علی علی ہو سی میں تسبیح کرے نا چوتھی نشانی بہادر ہو سی سینہ چوڑا کر کے آدھا میں اب باس دا نوکر آم آہاں سلامت رہا پنجوی نشانی ایک اکھ نہ ہو سی اتھیا کہ پریشان ہو گئے بابا جی پریشان ہویا پھر آدھا نہیں نہیں بے شک میری یہ دو میں ٹھیک ہیں ابن حسین جو کریم ہے اتنی دیر تک ابن زیاد حرام زادے نے سارے کرو لانت ضربے بے شمار اس دربارچ بلائے اب دیکھیں میں ایک سمہ باندھنے جا رہا ہوں مختار ان جائے اس رہا ہاتھ کریے دربارچ لائے مختار کھڑا ہوگے ابن زیاد بیٹھے ابن زیاد آکھلو ابن کسیر آکھلو ایک ہی کر لے نا اے تختیں بیٹھے اکھن لگے سلام کر مختارہ کھڑے خاموش رہو میں نمازی ہو کے حسینی ہو کے عید غلیز انہوں سلام کرا میں ایک شرابیدہ سلام کرا یاد ہے تُو میری توہین کر رہے ہیں دارکوئے چپ رہے توہین عزت آلے دیوں دی اتھو مختار نے خطاب شروع کی تے مختار گل کڑیا دل حسین ہے آہ بتاؤ کیا حسین ہے جس طرح یہ دین کا ہے رہنما اس طرح دہر میں میرا پیشوا حسین ہے صدقے صدقے اللہ تو انو بستہ رکھے جیوں دیئے ہیں رہن یہ ماما یہ ماد ہے یہ سرے نا ماد ہی وجہ ہے جو مجلس سے چاہے ہو زندہ سلامت رہو اوہ یار خدا دی قسم میں جواب دیتی ہے میری تمام باتوں کا کہ ماں کو قبر کے اندر سنائی دیتا ہے اللہ تو انو بستہ رکھے ماں ماں دی عزت کریا کرو جتنی پوجہ ہو سکے ماں دی کریا کرو اس طرح میرے گناہوں کو دھو دیتی ہے ماں بہت غصے میں ہوتی ہے تو رو دیتی ہے شاہلا ماما دی سائی سلامت رہوین چیلنج کر کے جا جنبی شیر پر لگے حسین ہے پیشوا حسین ہے اس نے حسا آیا تخت تو لے کہ سوٹی چاہ لئی سوٹی چاہ کے ابن زیاد نے مختار دے مہت ماری سوٹی لگ گئی آکھ تے آکھ ضائع ہو گئی درباری پریشان ہو گئے مختار حس پہ آ لوگ آکھ لگے ایڈا سونا جوان جوانی ویچے نقص بن گئے یاد ہے وہ پہلی گل پنجوی نشانی یہ ککھ نہ ہو سی مختار حسے ہے تے گل کے یاد ہے راستہ یہ میرا نور نور ہو گیا آکھ گئی میرا ناس دور ہو گیا ہاتھ بول انکر علی والا آئے داری آئے بہت 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 ناستہ یہ میرا نور نور ہو گیا آنکھ گئی میرا لحظ دور ہو گیا پور ہو گئی جو پانچ تھی نشانیا حشر تک رہے گی اب میری کہانیا سلامت رہو سرچا پی نوریا لیو جا جھنی ویدہ چیلنج ہے میں جینا شیر پڑھ لگا نال لے جاؤ بسم اللہ اللہ تمہاری زندگی دراز کرے مزاج ہی بدل گیا آپ ہاتھ کھول دینا ہا 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 ہوں ٹھیک التہائی توجہ چانم بھائی جان مزاج نے ایسی کروٹ بدلی روپ تب تبا لہجت عجیب مزاج ہوگے یکدم لوگا کے اکھ ختم کروا کے اکھ تو معذور ہو کے تیرا مزاج بدل گئے اللہ اکبر اج مختار وکھے تخطے بیٹھا ہائی ایک کمینہ دوبارہ جا کے استپاسے وے کے ہسے تگل کے لیا دے لے جائے اس لیے یہ پروکار ہے میرا کچھ دنوں کے بعد یہ شکار ہے میرا لے جائے اس لیے یہ پروکار ہے میرا کچھ دنوں کے بعد یہ شکار ہے میرا لے جائے اس لیے یہ پروکار ہے میرا کچھ دنوں کے بعد یہ شکار ہے میرا اینکی چھاری مزدیاں یو تار دوں گا میں این سبھی حرامیوں کو مار دوں گا میں لٹی گئیے اپنے دور دی زہرہ اللہ تو نوستہ رکھے ایک وینڈ پڑھنے تسی میرے بزرگوں دعا کرو گے شاہ جی ایک آنسو آجائے سیزادہ او راضی جاوے جیڑی رو مانائی ہے جیڑی نبی باب دی کبرتے جا کے آدھیا بابا تیرے منبرتے بھائے کے تیرے نوکریں تیری دینوں لٹ لے آئے اللہ تو نوستہ رکھے اللہ اکبر دو یا ترے منٹ منگدہ مختار دیکھئے اے پیغیرت حسے ابن زیاد حرام زیادہ حس کیا دے مختار اسہ ترے دل دپی اسہ تیرا زربہ دے نال سجدے دی حالتی تیرا مولا مارے اگر تو آکھے تے تین حسین وکھاوا مختارہ کیا بکھاو میں نے دکھائے انج نہ مناسب جگہ توں نہ سر چاہے مختار میں نے دکھائے ہر بندہ میرے الوے کے مختار دے سامنے سارا ہے انج ہائی مختار انج رو مال ہٹائے شجک کچھے ہوئے عبرو فیسے ہوئے لب تیرا دیا نوکہ دے نشان رات تیرے تو والا چرلی ہوئی ہے مختار حیرانوں کے ڈٹھے جو کونے تھوڑی دیر بعد آواز آئیے سجاد میں حسینہ جناکہ میں حسینہ نال کھلوتے سپائی تو ان تلوار کھسیے مختار ہاتھ بولا ان کی تیر تے دوڑی ہے حملہ کی تست دوڑی ہے اٹھائے ہوئے ہتھاں بچ ایک کڑیاں والا ہتھا ہے آواز آئیے تلوار نہ چلا میرے بوال تلواراں تو ڈرے ہوئے میں دھیاں قربان کراں جناکہ میرے بوال تلواراں دیاں چمکاں تو ڈرے ہوئے مور چاڑی ٹھے کاؤنے آواز آئیے پچھا نویک مائے سجادہ آدھ پچھے کیوں نویکا سید آدھ پچھے نویک ایک علی دیاں دھیاں قائد یہ جہاں کبر دے یہ جہاں کبر دے اللہ تو نوستہ رکھے جناکہ علی دیاں دھیاں قائد ان ہاتھ انجھ ہن تلوار انجھ ڈھے پئیے نال آپ جن پیے سجاد اے میں کیا پیے سُڑنا سجاد کہتھے عباس شاہ جی میں نمات کرے سو سیدوں میں اجازہ نہیں سو جن آکھے کہتھے عباس اوہ مارا گئے کتنے مار نہ لے اے نو لکھ آدھ نو لکھ بندہ عباس نو نہیں مار سکتا اس میں لے سجاد رتو دیئے رتو دھا کے آدھے پابند ہو کے مارا گئے اللہ اکبر جر آکھے پابند ہو کے مارا گئے چاچا مختار میں دنہ ماتم کریں میں تنوں کیا دساں کی دساں میں تنوں جیوے میرا بابا کسے اے تئینہ حال کیا کیتاں کھیچ کھیچ کر یہ دل اتارتے رہے یہ حلی کی بیٹیوں کو مارتے رہے اوہ میں قربان ہوا یا حسین ان قرآن کے کاریوں نے مارا ہے شاہدین کو کچھ حاجیوں نے مل کے قبلہ گرا دی